ہلو بچوں آپ سب کیسے ہو ویلکم این میڈیسین اینڈ جی کے وید دیرست تو بچوں آج ہم آپ کا ایچ او پی کا ٹوپک ہے کیا ہے آپ کا سیل آج ہم کیا کریں گے سیل کے بارے میں بہت اچھے سے ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آپ کی جو سیل ہوتی ہے سیل کیا ہوتی ہے بچوں کوشی کا ہوتی ہے سیل کیا ہوتی ہے ہماری کوشی کا ہوتی ہے تو سیل کیا ہوتی ہے کیا کہ اس کے فنکسنس ہوتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم سیل کی بات کریں جو آپ کی سب سے چھوٹی سیل ہوتی ہے بچوں کون سی ہوتی ہے وہ سب سے چھوٹی سیل سمول سیل کون سی ہوتی ہے بچوں ہماری اسپم ہوتا ہے اسپم کیا ہوتا ہے ہمارا سب سے چھوٹی سیل ہوتی ہے دوسری چیز اگر ہم سب سے بڑی سیل کی بات کریں بڑی biggest cell کی اگر ہم بات کریں تو کیا ہوتا ہے بچوں ovum ہوتا ہے ovum مطلب under اب اگر ہم سب سے لمبی cell کی بات کریں longest cell longest cell کیا ہوتی ہے بچوں ہماری neuron ہوتا ہے آپ نے نام چناؤ گا neuron جو کی ایک cell کے روپ میں ہی کام کرتا ہے ہمارا signal کو یا message کو carry کرنے کا یا information کو carry کرنے کا کام کرتا ہے تو یہ بھی ہمارا neuron cell کے اندر ہی آتا ہے اب اگر ہم سب سے بڑی اور بھاری cell کی بات کریں سب سے بڑی اور جو آپ کی بھاری cell ہوتی ہے بچوں کونسی ہوتی ہے وہ تو ہمارا ایک پرانی ہوتا ہے جس کا نام ہے ostrich O-S-T-R-I-C-H ostrich ostrich پرانی کا جو انڈا ہوتا ہے بچوں egg یہ کیا ہوتا ہے سب سے بھاری اور بڑی cell ہوتی ہے مطلب اس کی کوشی کا ہوتی ہے ٹھیک ہے اتنا ہو گیا چلو اب دیکھو cell کیا ہوتی ہے تو cell کیا ہوتی ہے بچے ہماری cell are the smallest functional unit of the body جو ہماری body ہوتی ہے human body ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے smallest functional unit ہوتی ہے ہماری body کی ٹھیک ہے دیکھو یہ آپ کو diagram دکھائی دے رہا ہوگا بہت ہی پیارا diagram لیا ہے میں نے ٹھیک ہے تو اس کے اندر دیکھو آپ کو یہ cell دکھائی دے رہی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس کے structure کی ہی بات کرنے والے ہیں تو بچے جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے جو اس کا یہ بہار ہی ironic اس کو ہم کیا بولتے ہیں بتاؤ اس کو ہم بولتے ہیں cell membrane اس کو کیا بولتے ہیں بچے ہم cell membrane ٹھیک اب جو آپ کو بیچ میں یہ دکھائی دے رہا ہے یہ بیچ میں جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں nucleus بولتے ہیں نیکسٹ یہ جو آپ کو یہ لیئر بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس ٹائپ کی تو یہ کیا ہوتے ہیں بچوں ہمارے رائبوسومس ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ہمارے رائبوسومس ہوتے ہیں اور جو آپ کو اس پرکار دکھائی دے رہے ہیں ہڈی ٹائپ کے یہ آپ کو بونس ٹائپ کے دکھائی دے رہے ہیں اس پرکار اس کو کیا بولتے ہیں بچوں ہم گولجی اپریٹس ٹھیک نیکسٹ ہے ہمارے جو گول والے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس ٹائپ کے اس کو کیا بولتے ہیں گولجی ویسکلز بولتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارا جی خالی سپیس دکھائی دے رہا ہے اس کو بولتے ہیں سائٹو پلاج یہ جو آپ کا بڑا سپیس دکھائی دے رہا ہے بچوں اس کو کیا بولتے ہیں وکٹول نیکسٹ یہ ہے ہمارا لائسوسوم یہ کیا ہے ہمارا لائسوسوم ہے نیکسٹ ہے ہمارا یہ کیا ہوتا ہے پروگجی موسومس ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے پروگجو سوم ہوتا ہے نیکسٹ ہے ہمارا یہ آپ کو جو بلو کلر میں دکھائی دی رہے ہوں گے یہ کیا ہوتا ہے بچوں اسمورد انڈا پلاجمی جب ریٹکولر missing نیکسٹ ہے ہمارا یہ جو آپ کو اسپیس دکھائی دے رہا ہے اس پرکار کا اسپیس دکھائی دے رہا ہے یہ کیا ہوتا ہے ہمارا سیکریری ویسیکل ہوتا ہے یہ جو آپ کے اس ٹائپ کے دکھائی دے رہے ہیں اس کو کیا بولتا ہی ہمруہ انٹر میلیٹ فیلیمنٹس کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں چلو اب ادھر آ جاتے ہیں دیکھو جی آپ کے ماچ اس کی تلی کی طرح آپ کو یہ دکھائی دے رہی ہے اس پرکار اس کو کیا بولتا ہے بچو ہم سینٹروسوم کے نام سے جانتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارا یہ آپ کا نیوکلیس ہو گیا بیچ میں یہ اس کے اندر یہ کیا برا ہوا ہوتا ہے یہ یہ کرومیٹین ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے بچو کرومیٹین ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے آپ کا رپ انڈوپلاجمی کریٹی کولم ہوتا ہے اب اگر ہم اس کی بات کریں یہ کیا ہوتا ہے آپ کا مائٹو کونڈریہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے بچو مائٹو کونڈریہ ہوتا ہے چلو اب ہم نے سیل کا اسٹرکچر دیکھ لیا اس کے اندر کیا کا فنکسن ہوتے ہیں اب ان فنکسن کے بارے میں ہم اچھے سے ڈسکرس کرنے والے ہیں تو سب سے پہلی بات تو دیکھو یہ کیا تھا ہمارا ڈائیگرام سیمپل سیل کا یہ ڈائیگرام تھا سب سے پہلی بات اگر ہم سیل کی بات کریں تو سیل کیا ہوتی ہے بچوں دو پرکار کی ہوتی ہے سیل کیا ہوتی ہے آپ کی دو پرکار کی ہوتی ہے یہاں پہ الکا سا پین چینج کر لیتے ہیں دیکھو آپ کی جو سیل ہوتی ہے دو پرکار کی ہوتی ہے پرسٹ ہے آپ کی پروکیریوٹک اور دوسری آپ کی یوکیریوٹک تو پروکیریوٹک کی اگر ہم بات کریں سیل کی تو اس کے اندر آپ کا نیوکلیس پرزینٹ نہیں ہوتا اس کے اندر نیوکلیس ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا اور یہ بیکٹیریا ہوتا ہے کونسا بیکٹیریا ہوتا ہے بچو آرکے بیکٹیریا ہوتا ہے کونسا بیکٹیریا ہوتا ہے آرکے بیکٹیریا ہوتا ہے اب اگر ہم یو کیجوٹک کی بات کریں تو یو کیجوٹک کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہمارا نیوکلیس ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے نیوکلیس کا ڈبلومنٹ ہو جاتا ہے اور دوسری چیز نیوکلیس اس میں پرزینٹ ہوتا ہے تو اس میں ہمارا پلانٹ سیل آئے گی اور آپ کی انیمل سیل آئے گی ٹھیک ہے بچوں اتنا ہوگا چلو اب بات کرتے ہیں پارٹس اوپ سیل ٹھیک ہے کی جو آپ کے پارٹس تھے جو ابھی ہم نے اوپر ڈسکس کیا ہے تو سب سے پہلا ہے ہمارا پلاجما میمبرین جو اس کا جو باری آورن تھا جو میں نے بتایا تھا یہ کیا تھا اس کا پلاجما میمبرین تھی تو پلاجما میمبرین کیا ہوتی ہے بچوں یہ کیا ہوتی ہے اس میں دو لیئرز ہوتی ہے کس کی چیز کی ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے ہماری فوسفو لیپیڈز کی ہوتی ہے اور دوسری پروٹین کے ساتھ سگر مولیکیولز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے اس میں آپ کی فوسفو لیپیڈ کے ساتھ پروٹین اور سگر مولیکیولز بھی ہوتے ہیں جو آپ کی پلاجما میمبرین ہوتی ہے اب اگر ہم اس کی فنکشن کی بات کریں تو فنکشن کیا کرتی ہے جو آپ کی plasma membrane ہوتی ہے تو پہلا فنکشن تو یہ ہے اس کا کہ they can act as a specific receptor تو بچو یہ کیا کرتی ہے ایک specific receptor کا بھی کام کرتی ہے یہ کیا کرتی ہے ایک specific receptor کا بھی کام کرتی ہے چلو نیکسٹ ہے ہمارا some are enzymes اور کچھ enzymes بھی ہوتے ہیں کچھ enzymes کی طرح بھی ہوتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارا it guards the cell against the external environment اور یہ ایک طریقے سے ہمارے guard کا بھی کام کرتی ہے جو باہر کا آورن ہوتا ہے جو باہر کا environment ہوتا ہے اس سے بھی ہمیں protect کرتی ہے جو آپ کی plasma membrane ہوتی ہے نیکسٹ ہے ہمارا نوکلیس اب اگر ہم نوکلیس کی بات کریں تو نوکلیس کیا ہوتا ہے بچو جو بیچ میں بتایا تھا یہ سیل تھی نا تو سیل کے بیچ میں کیا تھا ہمارا نوکلیس تھا ٹھیک ہے تو every cell in the body has a نوکلیس پرتی ایک سیل کے اندر جو ہماری بوڈی ہوتی ہے بوڈی کے اندر جتنی بھی سیل ہے جیسے میں نے ابھی بتایا ovum ovum بتایا تھا میں نے sperm بتایا تھا neurons بتایا تھا تو جتنی بھی ہماری اس پرکار کی سیل ہے تو ان سب سیل کے اندر ہمارا کیا ہوتا ہے بچو نوکلیس پرزینٹ ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے RBC کو accept بھی کرتا ہے کون آپ کا نوکلیس نیکسٹ ہے ہمارا بوڈی جینیٹک مٹیریل اس کے اندر ہمارا ایک پرکار سے جینیٹک مٹیریل بھی ہوتا ہے جینیٹک مٹیریل کنسیسٹ او 46 کروموسوم ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہمارے 40 کروموسوم ہوتے ہیں which are made from DNA جو کس چیز کے بنے ہوتے ہیں بچو DNA کے بنے ہوتے ہیں DNA کیا ہوتا ہے دی اوکسی یہ کیا ہوتا ہے دی اوکسی رائبو نیوکلیک ایسیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے بچو یہ کیا ہوتا ہے دی اوکسی رائبو نیوکلیک ایسیڈ ہوتا ہے چلو اب اگر ہم بات کریں مائٹرو کونڈریہ گی جو اس پرکار آپ کو دکھائی دے رہا تھا سیل کے اندر اس پرکار آپ کو دکھائی دے رہا تھا مائٹرو کونڈریہ تو مائٹرو کونڈریہ کیا ہوتا ہے بچو یہ سب سے پہلی بات تو انرجی ہاؤس ہوتا ہے تو سب سے پہلا پوینٹ ہے اس کے اندر ہمارا پاور ہاؤس اوپ دا سیل جو ہماری کوشی کا ہوتی ہے اس کے اندر یہ کیا ہوتا ہے پاور ہاؤس ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے انرجی کو سٹور کر کے رکھتا ہے ٹھیک ہے دوسرا پوینٹ ہے ہمارا this is in the form of ATP which released انرجی ٹھیک اور یہ کیا کرتا ہے ہمارا ATP produce کرتا ہے ATP کیا ہوتا ہے اڈینو سین ٹرائی پوسپیٹ یہ کیا ہوتا ہے بچوں اڈینو سین ٹرائی پوسپیٹ release کرتا ہے اور انرجی release کرتا ہے دوسری چیز when the cell break جب ہماری cell کیا ہوتی ہے break ہوتی ہے break مطلب جب ہماری cell ٹوٹتی ہے ٹوٹ پوٹ چلتی ہے ہماری cell body کے اندر تو یہ کیا کرتا ہے ہمارا انرجی کو release کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کو پاور آؤس اس لئے ہی بولا گیا ہے یہ انرجی کو کیا کرتا ہے store کر کے رکھتا ہے اور مالیا وہ ہمارے body کے اندر کیا ہوتی ہے cell کی ٹوٹ چل رہی ہے تو اس condition میں کیا کرتا ہے وہاں سے انرجی کو چھوڑ دیتا ہے انرجی کو کیا کرتا ہے release کرتا ہے when the cell break جب آپ کی cell ٹوٹتی ہے ٹھیک ہے next point ہمارا the greatest test number of mitochondria سب سے زیادہ اگر ہم mitochondria کی بات کریں تو کہاں پایا جاتا ہے بچوں liver میں پایا جاتا ہے liver کے اندر سب سے زیادہ ٹوٹ چلتی ہے ہماری cell develop ہوتی ہے مرتی ہے develop ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسری چیز ہمارا muscles mass specia mass specia آپ دوڑتے ہو چوٹ لگ جاتی ہے cell وہاں کیا ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے تو muscles میں بھی پایا جاتا ہے دوسری چیز ہمارا spermato joa spermato joa کے اندر بھی پایا جاتا spermato joa مطلب sperm ہوتا ہے آپ کھ چلو یہ تھا ہمارا mitochondria اب اگر ہم بات کریں ribosomes کی تو ribosomes کیا ہوتا ribosomes دیکھتے کیا ہوتا کمپوز اوپ RNA and protein یہ کس چیز کا مل کے بنا ہوتا ہے بچو آپ ribosome RNA RNA ribonucleic acid ہوتا ribonucleic acid ہوتا ribonucleic acid اور آپ کا protein دوسری چیز they synthesis protein from amino acids using RNA as the template اور یہ کیا کرتا ہے protein کے ساتھ synthesis کرتا ہے اور amino acyl کے ساتھ جس میں RNA کا template بھی use کیا جاتا ہے next ہے ہمارا these include the enzymes required for metabolism اور اس میں ہمارے بہت سارے enzymes include ہوتے ہیں بہت سارے enzymes بھی پائے جاتے جو metabolism کی پرکریہ کو کرنے میں مدد کرتا ہے metabolism یا پھر bio transformation ٹھیک چلو next ہے ہمارا endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum کیا ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے بچو یہ دو پرکار کا ہوتا ہے پہلا ہمارا smooth ہوتا ہے اور rough ہوتا ہے smooth ہوتا ہے اور rough ہوتا ہے smooth endoplasmic reticulum synthesize lipid and steroid hormone اور جو آپ کا smooth endoplasmic reticulum ہے اس کی جو synthesis ہوگی وہ کس کے ساتھ ہوگی آپ کا lipids اور کچھ steroid hormone کے ساتھ ٹھیک next ہے golgi apparatus اب اگر ہم بات کرے golgi apparatus کے بارے میں تو یہ کیا ہوتا ہے بچو it is present in all cells جتنی بھی ہماری body cells endoplasmic reticulum to the golgi apparatus where the package تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری protein ہوتی ہے جب protein وہاں سے کیا کرتی ہے موہ کرتی ہے کس دوارہ آپ endoplasmic reticulum کے دوارہ اور آپ golgi apparatus کے دوارہ تو وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے where they are pack وہاں کیا ہو چلو next ہے ہمارا lysosome lysosome کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ہماری بوڑی کے اندر دیکھ لیتے ہے کیا ہوتا ہے تو lysosome کی اگر ہم بات کریں تو بچوں یہ کیا کرتا ہے بھکشن کا کام کرتا ہے مطلب ڈائی جیسن کا کام کرتا ہے اور ڈائی جیسٹ کر جاتا ہے اس کو lysosome کے نام سے جانتے ہے تو lysosome کیا ہوتا ہے lysosome in the white blood cells contain enzymes that digest foreign material تو lysosome میں کیا ہوتی ہے بچوں ہماری white blood cell ہوتی ہے enzymes بھی ہوتے ہیں جو کی کیا کرتے ہے ہمارے جو foreign material ہوتا ہے foreign کا مطلب جو bacteria ہوتے ہے چھوٹے چھوٹے اور کچھ microbes ہوتے ہیں تو ان کو کیا کر جاتا ہے digest کر جاتا ہے ان کو نگل جاتا ہے چلو جیسے microbes جیسے microbes ہوتے تو ان کو سب کو کیا کر جاتا ہے بخشن کر جاتا ہے ان کو digest کر جاتا ہے last ہے ہمارا centrosome centrosome کے بارے میں اگر ہم discuss کرے centrosome کیا ہوتا ہے بچو it consists of a pair of centrioles and play an important role during cell division سب سے پڑی اگر ہم اس کی بات کرے تو ہماری centrioles کی پیر پائے جاتی ہے اور جو main important role ہوتا ہے بچو کب ہوتا ہے جب ہمارے شریر کے اندر cell division چلتی ہے cell division چلتا ہے مطلب cell ویباجیت ہوتی ہے جیسے مالیہ ایک cell بنی ایک cell سے ہماری دو cell بنی اور پھر ہماری دو سے چار cell بنی تو ایسے اس پرکار کی جو پرکیر چلتی ہے ہماری شریر کے اندر بوڑی کے اندر cell division سینٹریول اور اس کو ہم سینٹریول کے نام سے بھی جانتے ہے اس کو کس نام سے جانتے ہے سینٹریول کے نام سے بھی جانتے ہے تو آپ کو اچھا لگا ہوگا آج cell کے بارے جو کوشی گتی ہماری جو human بوڈی کے اندر ہوتی ہے تو ہم نے اس کے بارے میں آج ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں نیکس لیکچر میں